پیارے دوستو کیا ہوا جب رشین حکومت نے نماز پڑھنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی گھر میں قرآن مجید رکھنے اور قرآن پاک پڑھنے پر پوری طرح سے روک لگا دی تھی اور اگر کوئی ایسا کرتا ہوا دیکھ جاتا تو رشین حکومت اسے فوراں گولی مار دینے کا حکم دے دی تھی اس کے بعد میں روس میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں جان کر یقینا پیارے دوستو آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اس لیے آج کی یہ ویڈیو سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جس طرح سے آج رشیہ کی حکومت یکرین کے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے اسی طرح سے کبھی رشیہ نے مسلمانوں پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے اور روح سے مسلمانوں کو مٹانے کی ہر طرح سے کوشش بھی کی تھی پیارے دوستو انیس سو اکھتر کی آس پاس میں ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر صرف رشیہ کی حکومت ہوگی پوری دنیا رشیہ کی حدین ہو جائے گی اسی دوران رشیہ میں مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کیے جا رہے تھے قرآن مجید کو لگاتار تہس نہس کیا جا رہا تھا اللہ کا نام لینا بھی ظلم ٹھیرا دیا گیا تھا مدرسوں کو بند کر دیا گیا تھا پہلے سے بنی ہوئی مسجدوں کو یا تو تباہ کر دیا گیا یا پھر ان کو ڈانس بار میں تبدیل کر دیا گیا تھا ہم آپ کو پیارے دوستو یہ بھی بتا دیں کہ سن انیس سو اکھتر سے پہلے روس میں پندرہ ہزار مسجدیں تھی مگر اس وقت رشیہ کی حکومت اسلام اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لگاتار ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی اس لیے پھر انیس سو اکھتر آتے آتے صرف چورانوے مسجد ہی باقی رہ گئی تھی یعنی کہ باقی تمام مسجدوں کو یا تو شہید کر دیا گیا یا پھر ڈانس بار میں تبدیل کر دیا گیا یا ان کو گودام میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس وقت روس میں ازان کی آواز بھی یمانوں کے اپنی موت کو آواز دینا جیسا تھا اس وقت روس میں عالموں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا عورتوں کی اسمتیں لوٹی گئی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا ہر مسلم کو مسلمان ہوتے ہوئے اپنی پہچان چھومانی پڑتی تھی اور یہی نہیں اگر اس وقت میں کسی کے گھر میں قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ایک نسخہ بھی مل جاتا تو اس گھر کے تمام خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اسی ڈرکی وجہ سے مسلمان اپنے گھر میں قرآن مجید کو رکھنے کی بجائے قرآن کو حفظ کرنے یا چھپ چھپ کر قرآن سیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا اور آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کیجے گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ واقعہ 1973 کا بتایا جا رہا ہے اس وقت رشیہ میں کمیونیزم کا راز تھا اس وقت رشیہ میں حکومت نے گھر میں قرآن مجید کو رکھنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر روک لگا دی گئی تھی کیونکہ وہ اسلام سے سخت نفرت کیا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی خدا نہیں ہے یہ دنیا اپنے آپ ہی وجود میں آگئی پیارے دوستو ان دنوں میں ایک مسلم آفیسر تھا جو موسکو شہر میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا اس مسلم آفیسر نے وہاں پر جا کر جو کچھ دیکھا ہم آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں وہ مسلم آفیسر کہتا ہے کہ جب میں روس کے موسکو شہر میں پہنچا تو وہ دن جمعہ کا دن تھا اس لیے میں نے وہاں پر اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو یہ سن کر اس کے دوست کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے تمام مسجدوں کو بند کروا دیا اس شہر میں صرف ایک ہی مسجد ایسی ہے جو کبھی کھلتی ہے تو کبھی بند رہتی ہے تو یہ سن کر وہ آفیسر کہتا ہے کہ میں حیران نہیں گیا اور سوچیں لگا کہ کسی دیش کی حکومت ایسا کیسے کر سکتی ہے خیر اس کے بعد میں نے اس مسجد کے بارے میں پوچھا جو کبھی کھولی اور کبھی بند رہتی تھی تو انہوں نے مجھے اس پر مسجد کا پتہ بتا دیا پتہ معلوم کرنے کے بعد میں اس مسجد کی طرف بڑھا بڑی مشکل سے میں اس مسجد کے پاس پہنچ گیا مسجد کے پاس جا کر میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے دروازے پر تو تالہ لگا ہوا تھا وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھنے پر معلوم چلا کہ اس مسجد کے برابر میں رہنے والے شخص کے پاس اس کی چابی ہے پھر میں اس برابر والے شخص کے پاس پہنچا میری بات سن کر اس شخص نے کہا کہ میں مسجد کا دروازہ تو کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے یہ سن کر میں نے کہا کہ دیکھیں جناب میں میرے دیش میں بھی نماز پڑھتا تھا انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر بھی نماز پڑھوں گا چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے یہ سن کر پھر اس نے مسجد کا دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی میں مسجد کے اندر داخل ہوا مسجد کے اندر جا کر میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کا ماحول بہت ہی گندہ تھا پھر میں نے جلدی جلدی مسجد کے اندر کی صفائی کی اور اس کے بعد میں نے بلند آواز میں ازان دینا شروع کر دی ازان کی آواز سن کر آس پاس کے تمام لوگ مسجد کے پاس میں گھٹا ہو گئے بچے بوڑھے جوان تو یہاں تک کہ سب کے سب دروازے پر آ کر جمع ہو گئے لیکن در کے مارے کوئی بھی مسجد کے اندر داخل ہونے کو تیار نہیں تھا باہر کھڑے وہ لوگ سوچیں لگے کہ یہ شخص کون ہے جو اپنی موت کو پکار رہا ہے اب میں مسجد کے اندر اکیلا تھا اس لیے پھر میں جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھ پایا مگر میں زہر کی نماز پڑھ کر واپس مسجد سے باہر نکلیا پیانے دوستو وہ آفیسر کہتا ہے کہ پھر جب نماز پڑھ کر مہا سے میں واپس آنے لگا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھی بلکہ کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے وہ لوگ اس طرح سے مجھ کو دیکھنے لگے خیر اس کے بعد میں میں نے مسجد کا دروازہ واپس بند کر دیا اور اس برابر والے شخص کو مسجد کی چابیاں سوپنے کے بعد میں واپس چلنے لگا تو اتنے میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنے گھر چلنے کا زید کرنے لگا بچے کی محبت کو دیکھ کر میں اس کو منا تو نہیں کر پایا اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جیسے ہی میں بچے کے گھر پر پہنچا تو اس کے والدیں نے میرا خوب اچھی طرح سے استقبال کیا اور مجھے کھانا وغیرہ بھی کھلایا پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے یہ سن کر پھر میں نے اپنی جیب سے قرآن مجید کا ایک نسخہ نکالا اور اس بچے کے سامنے اس کو کھول کر کہنے لگا کہ ذرا مجھے اس کو پڑھ کر سناو اب وہ بچہ قرآن مجید کی طرف دیکھنے لگا پھر اس نے اس آفیسر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے قرآن مجید کی طرف دیکھا وہ آفیسر کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ شاید بچے کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا اس لیے پھر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پر اپنی انگلی رکھی اور اس کو پڑھانے اس کو سکھانے کی نیت سے کہنے لگا کہ دیکھو بچے اس طرح سے پڑھو وہ آفیسر کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایک لائن ہی نہیں پڑھی تھی کہ اس کے آگے پھر وہ بچہ فر فر پڑھنے لگا اور پھر قرآن کو بغیر دیکھے پڑھتا ہی چلا گیا یہ دیکھ کر میں حیران نہیں گیا پھر میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو صاحب دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے قرآن مجید کو گھر میں رکھنے پر پابندی لگا رکھی ہے اگر کسی کے گھر میں قرآن مجید کی آیت کا ایک نسخہ بھی مل جاتا ہے تو اس کے تمام خاندان کا قتل کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے یہ سن کر میں اور حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ پھر اس بچے نے یہ قرآن مجید پڑھنا کہاں سے سکھا تو اس کے والد صاحب نے میری اس حیرت پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے آس پاس میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں ہم سب اپنے بچوں کو انہی کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو قرآن زبانی یاد کروا دیتے ہیں اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے بچے بھی قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں اس کے والد نے بتایا کہ ہماری یہاں پر کسی کے پاس بھی قرآن نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے ہمارے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا مگر جیسے ہی آپ نے ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا تو وہ فر فر پڑھنے رکھا اگر آپ اس کو آج نہیں روکتے تو یہ آپ کو پورا ہی قرآن مجید پڑھ کر سنا دیتا اور صرف ہمارا یہی بچہ نہیں باہر جتنے بھی بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر بچے آپ کو حافظ قرآن ہی میریں گے پیارے دوستو وہ آفیسر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اس گھر سے باہر نکلا اور ان بچوں کے پاس پہنچ گیا اور ان سے قرآن مجید سننے کو کہا تو وہ بچے بھی فر فر قرآن مجید پڑھ کر سنانے لگے یہ دیکھ کر پھر میں نے اپنے دل میں اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا اور کہا دل ہی دل میں کہ اے ظالموں تم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو گھروں میں رکھنے پر تو پابندی لگا سکتی ہو مگر جو قرآن ہمارے ان بچوں کی سینوں میں محفوظ ہو چکا تم اس پر کس طرح سے پابندی لگا ہوگے پیارے دوستو اس آفیسر نے بتایا کہ یہ پورا ماجرہ دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کا وہ وعدہ پھر سے یاد آ گیا جس میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں سبحان اللہ